اگلی کابینہ کی میٹنگ میں وزیراعظم صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے اس پہ بھی جو ہے اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے ساتھ ساتھ جو ہے آج کل جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی جو ہے بڑی جو ہے ڈسکشن بھی بڑی تحصیل شوی آپ نے دیکھا کہ پچھلے نو مئی کے واقعات کو اس وقت صرف سیاسی جماعتیں نہیں پورا پاکستان اور اس پاکستانی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان فی بس پارٹی کو شاید ریاست سے ماضی میں کچھ گلے شکے ہوں لیکن تب ہی بھی ہم نے ریاست کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہم نے ریاست کے خلاف کبھی ایکشن نہیں کی ہم نے ریاست کے خلاف کبھی بندوق خدا نہ خاصتا نہیں اٹھائی ہم نے آئینی اور جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک جدوجہد کی اور ہم نے اپنے پروپر فورمز میں ہمیشہ اس چیز کیلئے آواز اٹھائی اور آج جو کام پی ٹائی کے لیڈروں نے پی ٹائی کے چیرمن نے کروایا وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ گنڈوں کی جماعت ہے جو پی جے پی نے انڈیا میں کیا اس کا ڈیٹو کوپی جو ہے عمران خان صاحب یہاں پر کروا رہے ہیں عمران خان صاحب نے جو باتیں آج وہ امریکن امداد کی طلب اور امریکہ کی منتے اور پاؤں پڑ رہے ہیں اگر وہ پارلیمنٹ میں رہتے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرتا اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ الیکشن ہی وے فاورڈ ہے اس ملک کی سیاسی جو ہے ڈیٹ لوگ کا اور اگر عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں رہ کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈیٹ لوگ کرتے تو ان کو شاید وے فاورڈ نظر آتا لیکن انہوں نے ہمیشہ کبھی ایک ادارے سے مدد طلب کی کبھی دوسرے سے کی اب امریکن کے پاؤں پڑ گئے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر ہے امریکن سازش ہے اخلاں ہے ڈنگ ہے اب کم از کم یہ مربانی کر لیں اپنے ورکروں سے اپنے سپورٹروں سے معافی مانگ لیں اور ان سے بھی یہ کہہ دیں کہ اپنے جو گارڈیوں پر جو اشتہارات آپ نے وہ سوشل میلے پر لگا ہے اس پہ بھی قوم سے معافی مانگ لیں کہ ہم نے غلط کیا ہے اور وہ اشتہارات جو ایبسلوٹ نوٹ تھا اور پتہ نہیں امریکن سازش اور پتہ نہیں کیا کیا ہمیں گارڈیوں پر اور سوشل میلے پر لکھتے کوئی ملے ان کو کہہ دیں کہ میں آپ سے معافی مانگ تو یہ چیزیں اتار دیں ہم اس پہ یوٹن لے لی اب ہم ان کے سپورٹ میں چلے گئے ہیں امریکن سازش سے امریکن کی غلامی تک کا سفر جو ہے وہ اپنی جو ہے انہوں نے کل بتائی اور جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہی بات مینہ نواز شریف صاحب کی متعلقی تھی کہ جی وہ جاتے ہیں اپنے اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور امریکہ سے آ کر جو ہے مدد طلب کرتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں اداروں پہ اور یہ جو ہے ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں تو آج وہی کوپی پیسٹ آپ نے خود کر دیا تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو نو مئی کا واقعہ آج سمجھ نہیں ہے تھی کہ جب بھی پاکستان کا آج جی ٹوینٹی کانفرنس ہو رہی ہے آج اس سے پہلے ایس ای او ہوئی اس سے پہلے کافی ہمارے سفارتی ماس پر ہمیں جو پوزیٹیف چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہمیشہ اس کو سبوتاج کرنے کے لئے امران خان صاحب پوچھنا پوچھ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پاکستان کا نام نہ خواہ اس دنیا کی ایک بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں اس دنیا کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو مسلط کر دیا گیا انڈیا میں مودی کو مسلط کر دیا گیا امریکہ میں جو ہے وہ ٹرمپ کو مسلط کر دے گیا اب ایسے لوگوں پر کو اگر آپ ملکوں پر مسلط کر دیں تو پھر ان ملکوں کو تو اللہ ہی حافظ ہو سکتا آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے جو ہے چیزیں کی آج دوبارہ اسی چیز کو جو نو مئی کے واقعات ہوئے جس کی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور ہم نے ہم نے اپنے سی سی کی میٹنگ میں بھی یہ آواز کی کہ اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو جو لوگ ملوث ہیں نو مئی کے واقعات میں ان کو قراروا کی اس عذاب بالکل ملنی چاہیے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے لاہور کے واقعات ہوئے ہیں پشاور میں مختلف جگہوں پہ میں کچھ شہر میڈیا کو اس پہ وہ نہیں ہوا جو کہ پشاور کے ریڈوسیشن کے علاوہ جو دیر میں ایف سی کا جو کیلہ تھا اس کو جو ہے وہ جلایا گیا اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ بالا مٹ کے ایک پشاوری ہے اس کو بھی نقصان دیا گیا اس کے ساتھ سکول تھا اس کو بھی نقصان دیا گیا بلکہ وہاں پر پاکستان کا اجنڈا اتار کر اور پی ٹی اے کے اجنڈا لگا دیا تو یہ کیا میسیج آپ ملک کو دے رہے ہیں ہم تو وہ پارٹی کے محترمہ شہید نے کہا تھا کہ سوات میں ہم جا کر پاکستان کا اجنڈا لے رہیں گے ملیٹنس او اے سوات میں پاکستان کا اجنڈا نہیں چھوڑ رہے ہیں آج آپ وہی چیز دوبارہ کر رہے ہیں مزر مملکت فیصل کریم کنڈی اسلامباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں پورا پاکستان میں سٹرائک کریں گے ہر جگہ ہم پہیا جام کریں گے ممن نہیں ہوگا خون بھی آلی آپ نے سٹرائک کریں گے خون بھی آلی آپ نے سٹرائک کریں گے